تو یہ سب سے بڑا واضح ثبوت ہے کہ نیب جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے اور اس کے جو اصل مقاصد تھے بنانے کے کہ اس ملک میں کرت لوگوں کے خلاف کاروائی ہو وہ تو نہیں ہو رہی ہے سیاسی انتقامی کاروائی کے طور پر جو ہے وہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے اور آج کی حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیب کو ایک آلہ ایکار کے طور پر استعمال کر رہی ہے سعیدگری صاحب جیسے ایسی ایل کا تھا سپریم کورٹ کا معاملہ اس میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اورل آرڈر کوٹ آرڈر نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو خانگڑ میں اجلا وزیراعظم آ رہے ہیں ستائیس جنوری کو اور چھبیس جنوری کو شاید آ رہے ہیں تو پی پی چیئرمن نے بلاول بٹو نے جو اسلامباد میں دھرنے کی بات کی تھی تو وفاقی حکومت سندھ آ رہی ہے تو آپ دھرنا کب دے رہے ہیں اسلامباد کیا کہ وزیراعظم بلے سیلیکٹڈی کیوں نہ ہو لیکن بہرحال بدقسمتی سے اس مول کے وزیراعظم ہیں اگر وہ آئیں گے وہ آ سکتے ہیں صبح اسٹیند پاکستان کا حصہ ہے میں نے یہ کتہ ہی نہیں کہا تھا کہ ہم کسی کو آنے ہی نہیں دیں گے میں نے بات کوئی اور ترازر میں کی تھی وہ بالکل آئیں لیکن جو دوسری بات آپ نے کہی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو ماہرین بات کر رہے ہیں وہ چلیں بات کسی حد تک ٹھیک ہوگی کہ ریٹن جیجمنٹ آنی چاہیے لیکن ہمارا اعتراض تو یہ ہے کہ جی آئی ٹی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں چیف جیسٹس آف پاکستان نے بھی کہا جب جی آئی ٹی کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ یہ الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرو اور رپورٹ سبمٹ کرو ان کا یہ بالکل اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ تیہ کرتے کہ حکومت کو لکھتے اور حکومت جو ہے ان کے بالکل اشاروں پر فوری طور پر ایک سو باتر لوگوں کے نام ای سی ال میں ڈال دے جس میں کچھ مرومین بھی شامل ہیں ان کے نام انہوں نے ڈال دی ہے سوال یہ ہے کہ کیا جو حکومت نے نام ای سی ال میں ڈالے تھے کسی کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ ڈالیں کیا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ڈالیں کیا جب جی آئی ٹی نے ان کو ایک سو باتر نام بتایا تو حکومت نے اپنے طور پر اس میں تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ سارے زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں ایک شخص اس میں مروم ہیں اس کا نام بھی ڈال دیا گیا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جس تیزی سے ای سی ال میں نام ڈالے اس کے بعد جس تیزی سے سندھ حکومت کے خاتمے کی کوششیں اور باتیں کی گئیں اور جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں کہ پھر یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ جی تیرہ لوگ ان کے پاس ہیں تو بات یہ کہ جی آئی ٹی جو ہے وہ صرف بہانہ ہے سندھ حکومت اصل نشانہ ہے اس پر کام کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کوششیں ماضی میں بھی ہوئی یہ چہرے جو دوبارہ اکھٹے کر کے پیپلز پارٹی کے خلاف بجمہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے یہ جانے مانے چہرے ہیں یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں ان کو سندھ کے لوگوں نے ایک مرتبہ نہیں بار بار مسترد کیا ہے اگر یہ پھر چور دروازے سے حکومت سندھ کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں یہ کوشش کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ہمیں ناکام کریں دیکھیں ہمارا سوال یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے پروپرٹیز بنائی ممکن ہے ممکن ہے کہ انہوں نے جائز آمدنی سے بنائی ہو لیکن اگر آمدنی جائز ہے تو اس کو چھپانے کی کیا ضرور تھی پاکستان میں جو ان کے ایسٹس کی ڈیکلیریشن تھی اس کے اندر کیوں انہوں نے ڈیکلیر نہیں کیا اگر ان کی آمدنی جائز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی جو پروپرٹیز انہوں نے بیچ دی ہیں وہ بھی بتا دیں اب یہ صلاحی مشین والی کہانی جو ہے نا وہ بکنے والی نہیں ہے سوال بتا نہیں ان سے کہا گیا کہ جو میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کی جدنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ میری صلاحی مشین کی وجہ سے ہو رہی ہے دیکھیں وہ جو ایک کلپ آیا یقیناً کوئی اچھی فخر کی بات نہیں ہے وہ ایک علاقہ ہے لڑکانہ میں کوسر مل کا ایریا کہلاتا ہے وہاں ایک یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے سیوریچ کا اس پر ہم کام کر رہے ہیں اس کی سکیم بھی پائپ لائن میں ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں لیکن جس علاقے کا دکھایا گیا وہ چند گلیاں تھی لیکن صورتحالو اچھی نہیں تھی جو دکھائی گئی وہاں پر آج صبح میں ہم نے ایک میٹنگ کی ہے کسی نے جو وہاں کا ایک سیوریچ پمپنگ سٹیشن ہے وہ کسی وجہ سے نہیں چلایا گیا کچھ دنوں کے لیے اب میں اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ وہ سیوریچ کا پمپ جو ہے وہ کیوں نہیں چلایا گیا اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے میں کر رہا ہوں نا دیکھیں بات یہ ہے کہ سیوریچ کا پمپ ہے وہ چلتا ہے اس کے بعد وہ پانی وہاں سے نکل جاتا ہے اور ابھی جا کر دیکھیں وہ صورتحالو نہیں ہے جب وہ پمپ ہم نے چلوائے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پمپ بند کیوں ہوا اور کس کے اشارے پر ہوا اس کے مقاصد کیا تھے کراچی میں سردیوں کا سیزن ہے صورتحال یہ ہے کہ نیو کراچی نورت کراچی سیکٹر 11 ای مسلم ٹاؤن فاطمہ جینہ کالونی کے اندر پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے 18 دن کے بعد وہاں پر پانی آیا ہے یہ کونسا ناغا سسٹم ہے یہ پانی دینے کا کونسا نظام ہے جس پر وارٹ بورٹ کے ایکسینز اور جو دیگر لوگ ہیں وہ عمل درامت کر رہے ہیں وارٹ بورٹ حکام کچھ سننے کو تیار نہیں ہے اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے جہاں پر وارٹ بورٹ کے لوگ گھروں پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ فی گھر 20 ہزار روپے دی جائیں تاکہ نئی لائنیں ڈلوا سکیں ہم لوگ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ سب کے علمے ہیں موسم ضرور تھوڑا سا بہتر کراچی میں ہو گیا ہے لیکن بدقسمتی سے بارشیں پھر بھی نہیں ہوئی ہیں اور بارش نہ ہونے کی بنا پر ہب ڈیم کی جو صورتحال ہے وہ بلکل زیرو پر ہے جو ہنڈرڈ ایم جی ڈی پانی ڈسٹرک ویسٹ کو ہب کے ذریعے ملتا تھا وہ بلکل نہیں مل رہا ہے ڈسٹرک ویسٹ کو جو تھوڑا بہت پانی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ علاقے متاثر ہو رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا اور بلکل میں اس بات کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سمبلی کے فلور پر بھی مان چکا ہوں یہ صورتحال آج بھی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن پانی کی قلت ہے اور بدقسمتی سے یہ شاید کچھ عرصہ اور رہے گی جب تک ہماری ہنڈرڈ ایم جی ڈی کی جو پمپنگ اسٹیشن نے دعوی جی کی وہ کمپلیٹ ہو جائے وہ شروع ہو جائے اور اس کے بعد آگے چل کے ہم جو پینسٹ ایم جی ڈی کا کام کر رہے ہیں مین وائل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کراچی میں پانی کی لیکھی جیز ہیں جس کے ویسے پانی ضائع ہوتا ہے اس کو درست کریں دیکھو